رانجہ صاحب جو دنیا میں آپ ووٹنگ پیٹرن دیکھیں تو لوگ اپنی ووٹ کی طاقت سے بلکل ہی نظام پورا تبدیل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں آپ ابھی برطانیہ کے الیکشن کی مثال دے رہے ہیں تو وہاں پہ رشی سونک نے خود انتخابات کال کیے تھے اٹھا کے ووٹرز نے باہر پھینکا اس کو اٹھا کے پرے پھینکا اور انپریسیڈنٹی جو وکٹری ہے اس کی وہ لیبر کی ہوئی ہے فرانس میں دیکھیں تو فرانس میں نتیجہ اُلٹ آ رہا ہے موڈی صاحب وہ کہتے تھے میں نے پتہ نہیں چاند پہ پچھا دی ہے انڈیا کو ووٹر نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا اس کی اپنی صادقیت بھی برکار نہیں رہی تو یہ دنیا بدل رہی ہے ہم شاید پاکستان میں ابھی بھی اپنے اس تجربات کے اندر گھرے ہوئے ہیں یہاں بھی لوگوں نے آٹ فرگوی کو حالانکہ ہم کہتے تھے انپرڈ لوگ ہیں بلے کا نشان نہیں ہوگا بلکل جی میں اگری کرتا ہوں دیکھیں جہاں تک تو یہ سوال ہے کہ دنیا میں ووٹنگ پیٹرن چینج ہو رہے ہیں بلکل چینج ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہر سال اگر کروڑوں کے حساب سے نیا ووٹر پاکستان کے بیچ میں ووٹر لسٹوں میں شامل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس ووٹر کا سوچنے سمجھنے کا وہ طریقہ کار نہیں ہے جو بہت سال پہلے تھا اور میں اپنی جماعت کی بھی یہ بات مجھے یقینی طور پر یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جماعت کو بھی جو نوجوان طبقہ ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہمیں بھی ہمارے میں کمی بشی پائی جاتی ہے وہ بھی ہمیں اس کے نتائج الیکشنز میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور ووٹنگ پیٹرن جو ہے یہ چاہیے ایک ہلکہ ہو یا اوورال پاکستان کا ہو یہ بلکل چینج ہو گیا ہے میڈیمز چینج ہو گیا ہے ٹولز چینج ہو گیا ہے تو دیر ایس نو ڈاؤٹ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم سمجھے تھے کہ اگر ہم نے بڑی خدمت کر لی ہم نے بڑا کام کر لیا ہم نے لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور ہم نے لوگوں کی ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ ان کے مسائل حل کیے ہم نے ان کی ایکانومی سے ریلیٹڈ ان کے ایشیوز حل کیے یہ آپ کو بلکل نہیں معلوم کہ جب ووٹنگ ڈے آئے گا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اور کیا سوچ کے ووٹ ڈالیں گے تو یہ تو یقینی طور پر اب تو پولیٹکس ہیس بکم جو بہت سلپری سلوپ پہ کھڑے ہو کہ آپ کو کھلنا پڑے گا چاہے جو بھی الیکشن ہو اور چاہے جو بھی ملک ہو دنیا کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو آپ اس کے لیے منصوبہ بندی کیا کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک تو آپ لوگ اپنی لیجٹیمیسی جو آٹ فر وی کے انتخابات کے نتیجے میں حکومت بنی ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں تو سیاسی آپ کا جو پروٹیکل کیپٹل ہے نا آپ لوز کرتے ہیں جب آپ کی لیجٹیمیسی چیلنج ہو رہی ہونا تو آپ لوز کر رہے ہوتے ہیں بجٹ کے نتیجے میں کچھ اقتامات لیے اسے اور لوز کریں گے کوٹس میں ٹیبیونرز میں فیصلے آئیں گے اسے اور لوز کریں گے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو سیاسی طور پر اپنی پوزیشن ریتھنگ کرنی چاہیے دیکھئے بالکل ندیم بھائی ایک بات میں تو بڑی ایک حقیقت پر ممنی بات کروں گا جو درست بھی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوز کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سال ڈیٹھ سال دو سال جب معاشی بوران میں سے مہرہ ملک گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا جتنا بھی اس کا جو رییکشن ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ ہمارے منڈیٹ کی اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ رد عمل اور وہ سارے رییکشن جو ہم اپنے منڈیٹ پر ضرور برداشت کریں لیکن ایک اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھے جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ان چیزوں میں سے اوور کام کرے گا پاکستان دوبارہ سے ایک رائز کرے گا اور دوبارہ سے یہ جتنے بھی ہمیں ایکانومی کے کرائسز جنہوں نے ملک کو لپٹا ہوا ہے ان میں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے چاہے مریم نواز ایک چیف منسٹر ان کا بھی کام ابھی اٹھا ٹاپ لیول ہے لیکن جب ان کا گراس روٹ لیول پہ ان کا جو ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جب نیچے جائے گا تو آبیسلی اٹھا ٹیک ٹائم اگر آج سولر پینل انہونس کی ہیں انہوں نے یا آج انہوں نے اس طرح کی اور سکیمز جو ہیں وہ انہونس کرتی ہیں گرین کارڈ کسانوں کے کارڈ انہونس کی ہیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے نیچے گراس روٹ لیول پہ ابھی فوری طور پہ نہیں ہے گے ان کی انہونسمنٹ کے بعد یہ ان کی انہونسمنٹ کے بعد جب پہلی دفعہ جب کسان کارڈ مل کے لوگوں کے پاس جائیں گے جس طرح عمران خان صاحب اپنے صحت انصاف کارڈ کے بارے میں بات کرتے تھے اور ہم اپنے باقی ترقی کے منصوبوں کے بارے بات کرتے تھے بلکل اسی طرح سے یہ چیزیں رائپ اپ ہوں گی بٹ اٹھول ٹیک ٹائم ابھی ہم بلکل ہوپلیس نہیں ہیں نہ ہم کوئی ناومیدی کی قیفیت میں مبتلا ہے ہمیں امید ہے اچھے کہ جب ہزاروں طالب علموں کو ایڈیوکیشن کے مل رہے ہیں نوجوانوں کے لیے دھیر ساری پروجیکٹس جو ہیں کام ان کے اوپر ہو رہا ہے ان کی نوکریوں کے حوالے سے ان کی انٹرنشپ کے حوالے سے کسانوں کے لیے کام ہو رہا ہے سولر پینل دیے جا رہے ہیں تو یہ جب چیزیں نیچے آئیں گی نیچے سطح پر اور جب ان کا عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا اور عام آدمی جب بات چیت کرنا شروع کرے گا لیکن اب روٹی سستیوی تو غریب آدمی چاہے کاشتکار اپنی جگہ پر نہ لائیں میں خود بھی کاشتکار ہوں لیکن جو غریب آدمی ایک عام آدمی جو بچارہ دو وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے اس نے تو دعا دی جب روٹی سستیوی لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو سال کم از کم لگیں گے ان سب چیزوں کو ٹیک آف کرتے ہاں اگر دو سال بعد بھی یہ سیچویشن یہ رہتی ہے اور صورتحال جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی پھر بالکل ہمیں سیاسی لائے عمل جو ہے اس وقت بہت ہمیں نقصان بھی ہوگا اور اس چیزوں کو اس وقت دیکھنا پڑے گا لیکن اس وقت ہمیں کوئی ناامیدی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اچھے کی امید رکھیں سر آپ امید رکھئے ناامید تو کبھی ہونا نہیں چاہیے لیکن اسی صورت میں اگر دو سال شہباز صاحب نے حکومت کی تو نون لیک کو دوبارہ میدان میں جاتے ہوئے ووٹرز کے پاس بڑی مشکل پیش آئے گی یہ میری پیش کوئی ہے آپ لکھ کے رکھ لیجئے گا اس کو